بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قرآن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کے ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے جن کا براہ راز تعلق عدد تخلیق کرنے سے ہوتا ہے اسی تعلق سے آج ہماری بزم شاعری میں ایک خوبصورت شاعرہ ایک مضبوط شاعرہ ایک ایسی شاعرہ جو پاکستان بھر میں دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں شاعروں میں بہت پسند کی جاتی ہیں ان کے شعری مجموعے بھی آ چکے ہیں اس کے تعلق سے بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ جب میں یہ کہتا ہوں نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ تو اس سے میری یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ نوجوان نسل ان کے اشار بہت پسند کرتی ہیں نہ صرف ان کے ہم اثر انہیں پسند کرتے ہیں ان کے نوجوان بھی انہیں پسند کرتے ہیں ان کے سینئر جو ہیں وہ بھی انہیں پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ عالم شازی السلام علیکم شازی بہت شکریہ کہ آپ بزنشائری کا حصہ بنیں بزنشائری میں شریف لائیں آپ میں اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میٹرو ون نیوز چینل کے سی ای او آمیر محسوس شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج آپ بزنشائری کا حصہ بنیں ہم بھی فاسٹ آف اور یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کا بزنشائری کا اور میٹرو ٹیلیوجن کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے خوبصورت پروگرام میں ہمیں بلایا اور یقینا یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہوگا آپ کی گفتگو اور ہماری شائری اس پروگرام کو اور چار چند لگے انشاءاللہ ضرور میں ایک بار اور شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کے ان جملوں کے بعد آپ کا شازیہ اگر ناگوان نہ گزرے تو مجھے یہ اجازت کا شرف عطا کیجئے کہ میں کوئی سوال قائم کرنے کے جسارت کروں ہم نے دیکھا ہے شازیہ کہ ہمارے ارد کی ارد کافی تعداد میں شہرہ اور شائرات ہیں الحمدلہ یہ بڑی خوشی اور خوشائن بات ہے کہ ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد جو ایک بھیڑ کی صورت میں شہرہ اور شائرات آتے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ منظر نامے سے ہٹ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں سانس پھول جاتی ہے وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ہم شازیہ عالم شازی کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کئی شائرات میں سفر کا آغاز کیا ہوگا لیکن ان کے ساتھ آنے والی شائرات میں سے اب صرف شازیہ دکھائی دیتی ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے کھڑی میں اپنی شائری کی بنیاد پر تو شازیہ شائری کا محول بنیادی طور پر ہمارے شہر کا عدبی محول مشائروں کا محول عدبی تقریبات کا محول وہ شائرات کے لیے کمفرٹیبل ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک عجیب سے سارے ایک ساتھ نکلتے ہیں اس قافلے میں لیکن کچھ آگے چلے جاتے ہیں اور کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں بات وہی ہے کہ محول کیے آپ اس معاشرے میں جب زندہ ہیں تو مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے اور ہر چیز کے لیے اس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کلام کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ ایک ہی کلام کو تو لکے نہیں بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں آمد جو ہوتی ہے ایک وقت اور ٹائم پہ ہوتی ہے تو اگر آپ کو اس معاشرے میں اور اس عدبی محول میں زندہ رہنا ہے تو اپنے کلام کو بھی لانا ہوگا پڑھنا بھی ہوگا اور ان کے ساتھ وقت کو ساتھ ساتھ چلنا بھی ہوگا بعض شہرہ یا شائرات جو نکلتی ہیں ایک ساتھ تو آتی ہیں لیکن کچھ خدم چلنے کے بعد وہ رک جاتی ہیں جبکہ وہ رکنا نہیں چاہیے اگر آپ شائرہ ہیں تو آپ کو اس سفر جاری رہنا چاہیے اور ایک دوسرے سے ایک محول کا جو تناؤ ہوتا ہے تو ہارنا تو نہیں چاہیے میں تو یہ ہی کہوں گی کہ جو مقابلہ کرتا ہے جیت اور ہار تو ہوتی ہے لیکن مقابلہ جاری رہنا چاہیے اور آپ کا کلام اچھا ہوگا تو آپ لوگ انشاءاللہ کامیاب بھی رہیں گے بلکل بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے شہزیہ میں نے آپ سے چونکہ آپ کو بہت سی تقریبات میں سامات بھی کیا مشاعروں میں آپ کو سامات کیا آپ کی شائری کو پسند کیا جاتا ہے نہ صرف لوگ پسند کرتے ہیں میں خود بھی آپ کی اشار کو پسند کرتا ہوں اور جو ماحول کے تعلق سے آپ نے بتایا وہ سامین نے اس بات کو آیا بہتر طور سے سمجھ بھی لیا پھر دوسری جانب ہم آتے ہیں پیور مشاعروں کے ماحول پر تو مشاعروں کا ماحول آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے خاص طور سے شائرات کے تعلق سے بہتری کی ضرورت ہے یا مشاعروں کا عموماً ہمارے ہاں احتمام جو کیا جاتا ہے وہ رات نو بجے کے بعد ٹائم رکھا جاتا ہے کم ہو بیش ایسے ہی آٹھ سے نو اور وہ بھی پھر آغاز ہوتے ہو دس بچ جاتی ہیں کیا رہا تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شائرات سہولت سے چلی جاتی ہیں مشاعروں میں دیکھیں عدوی جو ماحول جو ہوتا ہے وہ ٹائمنگ پہ بہت فوکس کرنا چاہیے ان کو زیادہ تر ٹائم پہ بلانے کے بعد جو انتظار ہوتا ہے نا انتظار تو ہر کسی چیز میں برا لگتا ہے ٹھیک ہے اور جو کیفیت ہوتی ہے آپ خواتین دیکھیں اتنی اپنے گھروں سے نکلتی ہیں بعض جاب سے آری واپسی پہ آری ہوتی ہیں تو ٹائم بہت ایشو بنتا ہے اگر آپ نے بلائیا ہے ایک فضا قائم کر گئے ہیں مشاعرے کے اور خواتین آئی ہیں دلچسپی لے رہی ہیں تو ٹائم کو اگر ٹائم لی شروع ہو جائے تو وہ ان کو واپسی کا مسئلہ نہ ہو لوگ آنے کے بعد ایک جو قائم کیوئے فضا کے گیارہ بجے شروع کریں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا ہے جتنے جلدی ہم پروگرام شروع کریں گے سننے والے کو سامین اور پڑھنے والے کو اپنا کلام اس تک پچھانے میں اچھا موقع ملے گا اور لوگ سنیں گے بھی داد دیں گے تو ٹائم کو ذرا بہت وہ رکھنا چاہیے اور جو مشاعرے جو ہوتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ لوگ نے ایک لابی سی بنا رکھی تو وہ اپنے پسند کے اپنے پسند کے یہ نہیں ہونے چاہیے تمام شاعرات کو ان کی ان کی کلام پر ان کو بلانا چاہیے چاہیے کوئی کسی بھی لابی سے تارک رکھتا ہو آپ دیکھیں یہ جو شاعر جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا نہیں ہوتا یہ کسی کا نہیں ہوتا وہ سب کا ہوتا ہے تو ہماری یہ سوچ ختم ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے ہیں یہ ہمارے وہ تمہارے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے شاعر سب کا ہے عدب سب کا ہے تو ہمیں اپنا کلام بھی سب تک پہنچانا چاہیے بہت اچھی بات ہے اچھا میں تھوڑا سا مختلف انداز کا ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیئے ہم شہرہ کے تعلق سے جب دیکھتے ہیں شہزیہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں شعر کہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ یار میں میر کی طرح کے شعر کہوں میں غالب کی طرح کے شعر کہوں میں فراز کی طرح کے شعر کہوں میں جان ایلیا کی طرح کے شعر کہوں کچھ ایسا ایک خیال شہرہ کے ذہن میں آتا ہے لیکن جب ہم شاعرات کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں پروین شاکر بن جاؤں یعنی وہ اس طرح کے شیر نہیں کہنا چاہتی ہیں پروین شاکر بننا چاہتی ہیں جبکہ شورا جو ہے وہ میر بننا نہیں چاہتے وہ جان ایلیا بننا نہیں چاہتے اس طرح کے شیر کہنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کیا محسوس کرتی ہیں اس بات کو دیکھیں ہر شائرہ کی اپنی پہچان ہوتی ہے رہی پروین شاکر صاحبہ کی وہ ہمارے ملک کے احساس ہیں اگر آپ ان جیسے شائر بولڈ بھی تھی اور اچھی شائر کہتی تھی اور دیکھیں آج ان کا نام ہے اور ہر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو کوشش کریں کسی کی کوپی نہ کریں دیکھیں ایک ہمارے ملک کے شائرہ دنیا میں پہچانی جاتی ہیں تو ہمارے لئے فقر کا باعث ہے ہم ان کی شائری سے متاثر ہیں بلکل ہے وہ محبت کو بھی ہو اس کو کرتی تھی تو ہمیں ایک محبت کی شائرہ بننا چاہیے لیکن کوپی نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو سمجھے ہی نہیں ہے ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے تو آپ اپنے سٹائل میں اپنا پڑھیں لوگ آپ کو کہتے ہیں تو وہ لوگوں کا وہ ہیں لیکن آپ اپنے کسی کی وہ نہیں کہے جیہاں میں اصل میں میں شادیہ جو آپ سے معلوم کرنا چاہتا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ شہرہ کے سامنے تو بہت سارے دروازے ہیں جیسے کہ میں نے کچھ نام لیے لیکن شائرات کو میں دیکھتا ہوں تو انہوں نے آخری سطح کا جو ایک ستون قائم کر لیا ہے ایک سطح بنا لیے وہ پروین شاکر بنا لیے یعنی ہر شائرہ وہ تازہ کار ہو یا وہ بیس بائیس سال برس سے شیر کہہ رہی ہو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے پروین شاکر بننا ہے تو یہ بنیادی کیا وجہ کیا ہے یہ یعنی پروین شاکر ایسا لگتا ہے کہ شائرات کے حواظ پر تاری ہو گئی بلکہ ٹھیک ہے دیکھیں ادھا جعفری بھی ہیں اور موجودہ جو اگر ہم بیس پچیس سال میں جائیں تو ہمارے پاکستان میں بھی اور دوسری جگہ بھی اتنی اچھی شائرات ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو اتنا آگے پہلے نہیں آنے دیا گیا پروین شاکر وہ واحد شائرہ اگر پھر وہ واحد پر آ جاتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ اس نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے شائروں سے مقابلہ کیا ٹھیک ہے اور اپنا آپ منوایا دیکھیں لوگوں کو پہلے ان سے کافی لوگوں کو پرابلم ہوئی ٹھیک لیکن وہ اپنا سفر کرتی رہی کچھ ان کا اسٹائل اور ایک جاپ کی بھی جو بات ہوتی ہے دیکھیں وہ مین چیز وہ ہوتی ہے کہ تھوڑا ان کو سپورٹ ہوتی ہے کہ ایک ورکنگ وومین میں اور ایک گھر والی خاتون میں بہت فرق ہوتا ہے اچھا میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں اس کی معافی جا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں اگر بولڈنیز کی بات ہے اور شائری کو مطلب اپنے طرز سے اسے پیرونی کی بات ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ فہمیدہ ریاض باکمال شائرہ تھی تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی نوجوان شائرہ فہمیدہ ریاض بننا چاہتی ہے تو یہ ایک فوکس جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اور آپ بہت سہل انداز سے وہ جواب میری سماعت تک منتقل کر رہی ہیں کہ ایک ہوا جیسے بن جاتا ہے میں معافی چاہتا ہوں اس جملے کے لیے کہ پروین شاکر آپ لوگوں کے ذہن سے ہٹتی کیوں نہیں ہے اور بھی تو شائرات ہیں بہت ساری دیکھیں میری شائری کو جن لوگوں نے رائے دی میری کتاب پر سمندہ رازدہ میرا ہے ایک کتاب کا نام تو جن لوگوں نے اس میں میری رائے دیو اور کافی جگہ انہوں نے مجھے یہ بولڈ نیس کا خطاب دیا ہے کہ میں بہت کھلا وہ کرتی ہوں اور اظہار کرتی ہوں دیکھیں ہم کیوں اظہار نہ کریں کہ مرد کے کام اظہار کرنا اور جب ہم ایک اپنی یعنی کہ ایک دوسری اپنی سمسلی دہہٹ کے دوسرے مرد سے بات بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی کہ گناہ تسلیم کیا جاتا ہے اور اگر جب ہم بات کر سکتے ہیں اس سے تو اپنا اظہار بھی کر سکتے ہیں تو اس میں شرمانہ نہیں چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھا پھر شازیہ مجھے بلکل یہ نہیں لگ رہا کہ ہم کوئی انٹریویو کر رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے گفتگو کرنا اور بہت ساری باتیں آپ سے سیکھنے کو حاصل ہوں گی ایکچھل ہوتا ہے یہ کہ عدب کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک بری بات کو کتنے خوبصورت اور کتنے سلیکے سے کہہ سکتے ہیں ہم جب بولنس کی جانب آتے ہیں تو وہ برہنہ پن اور فاشی کے زمرے میں وہ چیز آ جاتی ہے تو عدب قطن یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط انداز سے بلکل واضح طور پر کسی چیز کو بیان کریں یعنی عدب کی تو بنیاد یہی ہے کہ وہ ایک برہنگی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ اس طرح خوبصورت الفاظوں میں ڈھالیں اس تاروں اور کنائوں کا سہارہ لیتے ہوئے کہ وہ ایک بری بات بھی آپ کو زیادہ بہتر انداز سے لگی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نصری جو شائری کے جانب لوگ آئے تو انہوں نے بہت میں تمام کی بات نہیں کر رہا چند ایک نے بہت بہودہ انداز سے نصر کو جو ہے وہ متعارف کرانے کی کوشش کی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم تو بہت بولڈ لکھنے والے ہیں تو عدب میں میرا یہ خیال ہے کہ پہلی چیز تو تہذیب ہی ہے کہ آپ کس تہذیب سے لکھ رہے ہیں اس بات کو ونہ تو یہ تو بازاری زبان تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے ابھی کچھ ہوا تھا ایک شائری کا شد کوئی لاہور سے تھا میں نے بھی وہ پڑی تھی اور کافی سوشل میڈیا پہ اس کا ہوا تھا تو دیکھیں ظاہر تو ہم بھی کرتے ہیں میں نے اپنی شائری میں بھی کافی جگہ یہ لکھا ہے کہ زو مائنے بعد کتنی خوشیوں کو ساتھ لائیے گھر میرے چاند رہتا ہے یہ تو وہ یہ نا تو پردے میں رہ کے کوئی بات کی جائے تو پھر عدب کا وہی ہوتا ہے گھر کا محول اور پڑھنے والی خواتین ہو یا مرد حضرات ہو دیکھیں آپ کے الفاظوں میں اگر سچائی اور خوبصورت ہی نہیں ہوگی ایک عجیب پن ہوگا جیسے آپ نے ذکر کیا تو وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں اترے گی دلوں سے اتر جائے گی مجھے شاید وہ یہ بات یہاں نہیں کہنا چاہیے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی علم میں بھی یہ بات آئے بولنس اور اس کی تعلق سے کہ ایک شائرہ جو نصری شائری کیا کرتی تھی اور ان کا ایک اچھا نام ہے میں دانستہ نام نہیں لے رہا تو وہ آرٹس کنسل میں ان کے تقریب پذیرائی کا احتمام کیا گیا کافی عرصہ پہلے کی بات ہے اس وقت عزم بیزاد آیات تھے اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے تو وہ ان کی گفتو پذیرائی نہیں بلکہ ان کی کتاب مجموعی کی تقریب اور نمائی کے تعلق سے تقریب تھی تو عزم بیزاد اٹھے اور انہوں نے ان کی نظم جو ان کے حافظے میں تھی وہ پڑھ کر سنائی اور وہ انتہائی ایسی نظم تھی جو آپ اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے سامین کے سامنے تو عزم بیزاد نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کی نظم تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے تجربات بیان کی ہیں اس پر تو وہ عملا جوتا لے کے ان کے پیچھے بھاگیں یہ آرٹس کونسل آج گوائی ملتی ہے تو ان سے دریاد کیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو آپ ہی کی تخلیق جو تھی وہی آپ پیش کر رہے تھے تو کہنے لگے نہیں یہ تمہیں تبلیق کی تھی اب میرے شوہر بھی بیٹھے ہیں اور یہ اس طرح کی نظم تو ایسی چیزیں نہیں کہنا چاہیے ان چیزوں کا عدب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے کوئی گفتگو میں آ رہے ہیں وہ گفتگو میں نہیں آ رہے بلکہ ایک خاص پیمان ہے جو تظلیل کا اس میں وہ ذکر میں آ رہے ہیں جسے وہ شوہرت سمجھ رہے ہیں اس بنیاد پر وہ شوہرت نہیں اصل میں ان کی بدنامی ہے یہ ریٹنگ تھوڑی بڑھ رہی ہے اس سے آپ کی بلکل ایسا ہے تو پتہ نہیں ہم کس کیفیت میں یہ گفتگو اس جانب آگے ہمیں تو فوکس کرنا ہے آپ پر آپ کی شائری پر نہیں نہیں بلکل گفتگو صحیح ہو رہی ہے کہ یہ عدب کے بارے میں اگر ایک عدبی پرگرام میں اگر میں اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تمام ایک اسی عدب کی دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں یعنی ہم یہ بات پہچانا چاہتے ہیں کہ بیہودگی کو انتہائی بیہودہ انداز سے لکھنے کا نام عدب نہیں ہے بیہودگی کو بہت عدبی سانچے میں ڈھال کر اور اس سے جیسے کہتے ہیں نا بارڈ ڈیکوریٹ کر کے آپ پیش کریں کہ وہ ناگوار نہ گزرے وہ چیز جو آپ اپنی بیٹی کے سامنے بھی رکھ سکیں اپنے بیٹے کے سامنے بھی رکھ سکیں اپنے والد کو سنا سکیں والدہ کو سنا سکیں یہ عدب ہے کہ الفاظ تو نکلتے ہیں تو سیف ہو جاتے ہیں عدب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہوتل ہی پر سنا سکیں چار دوستوں کو اس کا عدب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ وعدگزاری کے لیے لکھا جاتا ہے تو شازیہ اب میں اس جانب آ رہا ہوں جو مجھے پروگرام کی آغاز میں سوال قائم کرنا چاہیتا ہے کہ شاعری کی جانب آنا کس طرح سے ہوا یا شاعری آپ کی سمتائی شاعری کی طرف دیکھیں میرے فیملی کا محولی کچھ عدب کے سٹائل میں تھا میرے پردادی فارسی کی شاعرہ میری دادی افسانہ نگار میری چچہ بھی شاعری کرتے ہیں تو بچپن میں جو محول میں نے عدبی محول اپنے گھر میں دیکھا تو اس کو دیکھتی تھی لیکن جسارت نہیں کر سکتی تھی کہ بچوں کی تو دیکھیں وہ ہوتا ہے نا کہ تو بچے ہیں تو کچھ لکھنے کا سلسلہ تھا تو بچوں کی کہانیاں لکھ کے اپنا وہ پورا کرتی تھی اور جب چھپ تھی تھی تو بڑے خوشی کا اظہار کرتی تھی اب بچپن کی عمر سے پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو احساس ہوا ایڈگرد کے محول کو دیکھنے کا اور کچھ لکھنا شروع کیا لیکن وہی تھا کہ بڑوں کو دکھانے کی ہمت نہیں تھی اور اس کو ڈائیری میں رکھا جاتا تھا کچھ جورت کی اور شہر کہتی رہی اور آخر کو جب دوستوں اور پھر اپنی آفس لائن میں آئی پھر لوگوں کی حمت اور حوصلہ افضائی سے کچھ ہوا کہ وہ کرنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ پھر غزل کی طرف جسارت کی اور وہ پھر جب کی غزل اور اچھی لگی تو اس کو تمام کو جمع کر کے پھر اپنی کتاب کی شکل میں اس کو لے کر آئی لیکن میں اپنے دوستوں کا اور اپنے بڑوں کا کہوں گی کہ انہوں نے میری رہنمائی کی اور اسی وجہ سے میں یہ کر سکی ورنہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا اور وہ میری کتابوں کے نظر ہی رہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھا شازی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خاص طور سے شہرہ کے تعلق سے میں ارز کروں گا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شائر کسی شائر سے جیلیس ہو اس کی شائری سے تو جیلیس ہو سکتا ہے کہ یار اس نے اتنا اچھا شیر کیوں کہا اور میں اس سے اچھا کہنا چاہتا ہوں یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب ہم شائرات کی جانب آتے ہیں تو وہاں مسئلہ شیر کا نہیں ہوتا شخصیت کا پسنلٹی کا ڈریسنگ کا یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ اس نے آج یہ پہنا تھا اور یہ کیوں پہنا اور وہ کیوں نہیں پہنا تو شائرات جو ہیں وہ شائری کو مسئلہ کیوں نہیں بناتی ہیں آپ نے بالکل خواتین والی و پاک کی سوال کر دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے میں ایک ایزے سوشل ورکر بھی ہوں تو ہماری نظر میں جو ہے نا کہ انسان یا سفرہ پہلے پھر بعد میں پھر آپ کی شخصیت شروع ہوتی ہے اور شخصیت انسان کی کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے شخصیت آپ کے الفاظوں سے آپ کی بول چال سے ہوتی ہے کہ آپ کس کے بارے میں کیا رائے دے رہے ہیں اگر آپ اس کے پیٹ پیچھے بھی رائے دے رہے ہیں تو اس کے سامنے جو اگر بن کے اچھا بن رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پتا چاہیے معلوم ہو جاتا ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے اگر وہ اچھا کلام کہہ رہی ہیں اچھا شائر کہہ رہی ہیں تو ماننا چاہیے جلنا نہیں چاہیے شخصیت سے سرانا چاہیے ان کے کلام کی بھی داد دینی چاہیے کہ کیوں جلیں ہم یہ ہمارے ملک کے شائر آئے ہیں ہمارے ملک کا احساس آئے ہیں تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اور یہ بہت کم لوگوں میں ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے میں تو یہی چاہتی ہوں کہ خوشیاں باڑتے رہنا چاہیے خوشیاں باڑنی چاہیے اور کوئی اگر اچھا کام کر رہے ہیں اچھا شیئر لکھ رہے تو اسے آپ سرائیں اس کی پذیرائی کریں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور اس کو اپنی ذاتی آنا اور اس پہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی شخصیت کے بارے میں ہم غلط غلط ہیں اور بلکل جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شائری گاڈ گرفٹڈ ہے تو پھر آپ یہ شکر آدھا کر رہے ہیں کہ خدا نے اسے یادہ کیا ہے کہ اس نے اپنی کاوشات تو اپنی جگہ لیکن یہ کہ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کیا شیئری ساچے میں کہ اس الفاظوں کو ڈال سکے وہی لیکن جب ایجوکیشن یہ اگزام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی پاسٹ ہوتا ہے کوئی فیل ہوتا ہے کوئی اے گریڈ ہوتا ہے کوئی سی گریڈ ہوتا ہے تو اسی طرح شائری اپنا کلام کہہ رہے تھے تو سننے والے پہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا اچھا لگ رہے اور جب آپ اپنا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو جب اس کی داد ملتی ہیں تو آپ کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ کلام اچھا تھا فوری داد مل گئے نہیں ہیں تو یہ سیکھنے کا عمل جا نہیں رہتا ہے بلکل بہت اچھی بات ہے اچھے شازیہ میں ایک بات اور آپ سے اچھا لگ رہا ہے گفتگو کرنا ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک علمیاں جو بہت شدتوں سے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ شائری تو کوئی بھی کر لے گا کر رہا ہے جس طرح سے ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہمارے استادوں کی سرپرستی ہمیں میسر تھی استاد اور شاگرت کا رشتہ قائم تھا تو استاد شائری کے جانب بعد میں آتے تھے پہلے آپ کی تربیت کیا کرتے تھے بیٹھنا کیسے ہے جانا کیسے ہے گفتگو کیسے کرنی ہے اب بیشتر شورہ میں آپ کو اشار تو دکھائی دے لیتے ہیں وہ شائر تو ہو جاتا ہے لیکن غیر تربیتی آفتہ شائر ہوتا ہے خواہ وہ شائرہ ہو یا شائر ہو تو تربیت ان کی نیوی عدبی تربیت جو ہوتی ہے شائر تو وہ ہو گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں صرف شائر ہونا ہی کافی ہے یا بقاعدہ تربیت ہونا ضروری ہے اس کی تربیت ہونا ضروری ہے دیکھیں وہی ہوتا ہے نا انسان گھر میں بھی جب اپنا بیٹھتا اٹھنے اُر کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح اٹھنا ہے مہمان آئے ہیں کس طرح گفتگو گرنی ہے یہی عدب ہے گھر میں کچھ کم ہے تو بتانا نہیں ہے زیادہ لیکن مجھے پنس ہم نے یہ سنے کہ ہر کوئی وہ نہیں ہوتا گھر سے یہ سنے کہ مہمان کے سامنے یہ بات نہیں کرنی ہے اسی طرح عدب میں بھی اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو وہ الفاظوں کا چناؤں اور کس طرح رکھ رکھاؤ بیٹھنا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ موٹھا کے بس چلے آتے ہیں اور قواتین میں بیٹھ کے یا شائرہ بھی تربیت نہیں آتا ہے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شائر تو ہیں یقینی طور پر لیکن غیر تربیت یافتہ شائر شائر تو وہ وزن میں شیر تو وزن میں کہہ رہے ہیں لیکن تربیت کے تعلق سے وہ بلکل بے وزن ہے وہ سیکھنا چاہیے سیکھنے کا مجاری رہت ہے یہ توڑی ہے کہ ہم اس کو بیض بنانے گھر انسان سیکھ لیتا ہے میں نے یہ عرض کیا ہے سوال قائم کرنے سے قبل کہ وہ استاد اور شائر کا رشتہ چونکہ خاتم ہو گیا اب وہ ریڈی میٹ شائری شروع ہو گئی گوگل پہ اور فلاوس پہ اور خودی عوضان چیک کر لیا تو وہ گوگل آپ کو یہ تو بتا دے گا کہ یہ رکن کم ہے یا یہ بہر بدل رہی ہے لیکن وہ آپ کی تربیت نہیں کرے گا کتنے بھی کمپیوٹر ہا رہی ہے کچھ بھی ہو آپ یہ بتائیں جب حساب لگا رہے ہوتے ہیں ہم پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں مشین تو نہیں کر رہی ہوتے ہیں اگر ہم چیز جب دے رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم لگ بھی رہے ہیں تو وزن اور اس میں جو چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے استاد کی ضرورت ہے بلکل بہت اچھی شازی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں اور دوبارہ آ کر آپ سے کلام زمانت کر رہے ہیں بہت شکریہ ناظرین کرام ہم خوبصورت گفتگو آپ کی سماتوں تک منتقل کر رہی ہیں شازی عالم شازی ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حضر ہو کر شازی عالم شازی سے درقواز گزار ہوں گے کہ وہ اپنا شیری کلام آپ کی سماتوں اور ہماری سمات تک منتقل کر رہے ہیں ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شائری ہمارے ساتھ موجود ہیں شازی عالم شازی جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ کی سماتوں تک منتقل کر رہی تھی ہم وقفے سے چونکہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں تو ہم شازی عالم شازی سے درقواز کرتے ہیں کہ وہ اپنا شیری کلام آپ کی سماتوں اور ہماری سمات تک منتقل کر رہے ہیں جی شازیہ جی ہاں بلکہ میں آپ کو ایک اپنی غزل سناوں گی جی ضرور اور وہ یہ کہ وفا میری شائری میں زیادہ تر جو موضوع ہیں محبت اور یاسیت آج تو اس میں یہ سوال جواب چلتے رہتے ہیں تو ایک میں آپ کو غزل سناتی ہوں کہ وفا دل میں جگا کر دیکھ لیجئے وفا دل میں جگا کر دیکھ لیجئے مجھے مجھ سے چرا کر دیکھ لیجئے بہت اچھے مجھے مجھ سے چرا کر دیکھ لیجئے مجھے اپنا ہی پائیں گے ہمیشہ مجھے اپنا ہی پائیں گے ہمیشہ کبھی بھی آزما کر دیکھ لیجئے بہت اچھے شازیہ بہت اچھے بہت شکریہ کبھی بھی آزما کر دیکھ لیجیے ملے گی زندگی اس کے ہی در سے ملے گی زندگی اس کے ہی در سے کہیں بھی سر کو جھکا کر دیکھ لیجیے اگر کچھ دیکھنا چاہیں تو مجھ کو کبھی اپنا بنا کر دیکھ لیجیے اور سنیے گے غزل ہوں اور غزل بھی آپ ہی کی سو مجھ کو گن گنا کر دیکھ لیجیے ادائے بے رخی آخر کہاں تک کبھی تو مسکرا کر دیکھ لیجیے اب مقدار دیکھیں یہی ہے شازیہ عالم کی دنیا یہی ہے شازیہ عالم کی دنیا ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ لیجیے بہت اچھے بہت اچھے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ لیجیے بہت شکریہ بہت اچھے بہت اچھے اچھا اب آپ کو کچھ اور کلام اتا کیجیے چلیں پھر میں آپ کو نا دوسرے بھی ایک کلام چناتی ہوں مسکراتے ہوئے گلابوں میں مسکراتے ہوئے گلابوں میں ہم نے دیکھا ہے اس کو خوابوں میں جو بی کر لے محبتوں کے سوال جو بھی کر لے محبتوں کے سوال تم ہو شامل میرے جوابوں میں تم ہو شامل میرے جوابوں میں خوشبو مقصود تھی محبت کی محبت کی پھول رکھے گئے کتابوں میں پھول رکھے گئے کتابوں میں کتنا روشن دکھائی دیتا ہے کتنا روشن دکھائی دیتا ہے وہ محبت کے مہتابوں میں ہوئی جائیں گے ایک دن شامل ہم محبت کے ان نسابوں میں ہم محبت کے ان نصابوں میں اور کہے اپنا کردار تک چھپاتے ہیں اپنا کردار تک چھپاتے ہیں لوگ بھی کس قدر ہجابوں میں اپنا کردار تک چھپاتے ہیں لوگ بھی کس قدر ہجابوں میں مسکراتے ہوئے گلابوں میں ہم نے دیکھا ہے اس کو خوابوں میں شکریہ کہ آپ کو ہمارا کلام پسند آ رہے ہیں اسی طرح کی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تہہے کہ ایک دوستی کے سلسلے میں میں دوستوں کو دوست بہت اچھی طرح بناتی ہوں مجھے دوستی کی بہت ہے کہ دوستی تو ہوتے ہیں کہ دیکھیں جو آپ لوگوں کا ساتھ ہوتے ہیں تو اس پہ میں نے کہی تھی کہ ایک خوشی کی تلاش رہتی ہے ایک خوشی کی تلاش رہتی ہے زندگی کی تلاش رہتی ہے دوست کھو جاتے ہیں مگر پھر بھی دوستی کی تلاش رہتی ہے جو اندھیروں کو چھوڑ دیں ان کو روشنی کی تلاش رہتی ہے وہ جو مجھ کو سمیٹ لے خود میں بس اسی کی تلاش رہتی ہے پھول بن کر جو مجھ کو مہکا دے اس کلی کی تلاش رہتی ہے شازیہ کون لوگ ہیں وہ جنہیں آدمی کی تلاش رہتی ہے بہت اچھے بہت اچھے شائری کا سلسلہ تو اسی طرح چلتا رہے گا ہم سناتے رہے ہیں کہ دھڑکنوں کو بنا رہی ہوں چراغ دھڑکنوں کو بنا رہی ہوں چراغ دلگلی میں سجا رہی ہوں چراغ وہ میسر رہے صدا مجھ کو وہ میسر رہے صدا مجھ کو چاہتوں کے جلا رہی ہوں چراغ چاہتوں کے جلا رہی ہوں چراغ اور یہ شیر بہت خوبصورت ہے کہ بات نسلوں پہ جا پہنچتی ہے بات نسلوں پہ جا پہنچتی ہے نفرتوں کے بجا رہی ہوں چراغ نفرتوں کے بجا رہی ہوں چراغ اس کو آنا ہے روشنی بن کر اس کو آنا ہے روشنی بن کر راستے سے ہٹا رہی ہوں چراغ بہت اچھے راستے سے ہٹا رہی ہوں چراغ بہت شکریہ ایک مزاری وفا ہے میں جس سے ایک مزاری وفا ہے میں جس سے منتوں کے اٹھا رہی ہوں چراغ منتوں کے اٹھا رہی ہوں چراغ دھڑکنوں کو بنا رہی ہوں چرا دلگلی میں سجا رہی ہوں چرا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اور ایک نظم ہے کہ سمندر رازدہ میرا میری کتاب کا نام بھی ہے اور اسی پہ ہے کہ اس کے کچھ چھوڑا سا سنا دیتی ہوں میں جب دکھ اس کا سنتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں گلے جب اس سے ملتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ اس کے اور میرے درد گویا ایک جیسے ہیں کہ اس کے اور میرے درد گویا ایک جیسے ہیں اسے دریا سے ملتے ہیں مجھے دنیا سے ملتے ہیں وہ میرا دوست ہے مہرم ہے اور ہے مہربا میرا وہ میرا دوست ہے مہرم ہے اور ہے مہربا میرا سمندر ہم نفس میرا سمندر رازدہ میرا بہت اچھے بہت شکریہ اب آتے ہیں ہائکو کی طرف تو ایک دو ہائکو سناتی ہوں کہ پھولوں کی خوشبو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ملتا ہے جب تو پھولوں کی خوشبو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ملتا ہے جب تو اور پڑھ جاتے ہیں کم پڑھ جاتے ہیں کم اکثر ایک فرقت کے آگے اچھے اچھے غم بہت اچھے یہ مجھے بہت پسند ہے کہ تنہائی کی شام تنہائی کی شام کتنی آسانی سے کر دی اس نے میرے نام تنہائی کی شام بہت اچھے یہ آپ کی بزم ہے اور یہ بزم آپ کے لئے ہی سجائی گئی ہے اور آپ کو آج تھکنا نہیں ہے کلام پیش کرتے ہیں جی جی نہیں نہیں سناتی رہوں گی اور دیکھیں برسات کا موسم میں اور کراچی میں تو آپ کا پتہ ہی ہے کہ برسات شادو نازی ہوتی ہے اور جب ہوتی ہے تو بڑی رچکی ہوتی ہے اور بس ہم تو انجوائے کرتے ہیں لیکن راستے ہمارے جس طرح کے بسو خراب ہو جاتے ہیں تو برسات کے لحاظ سے جو آج کل موسم بھی ہے اور میں بہت پسند کرتی ہوں برسات کو کہ اگر برسات نہ ہوتی اگر برسات نہ ہوتی تو شاید آج ہم دونوں بہت پسند کرتے ہیں اگر برسات نہ ہوتی تو شاید دل کی شاکھوں پر وفا کے پھول نہ کھلتے کہ ہم اور تم نہیں ملتے اگر برسات نہ ہوتی اگر برسات نہ ہوتی تو شاید خواب جو آنکھوں میں تھے انہیں تعبیر نہ ملتی محبت اور وفاؤں کی کوئی تصویر نہ ملتی اگر برسات نہ ہوتی اگر برسات نہ ہوتی تو شاید دل میں جو چاہت کے رنگ تھے وہ جذبے سرد پڑ جاتے دلوں میں وصل کے موسم بھی گویا زرد پڑ جاتے اگر برسات نہ ہوتی بہت شکریہ اور موسم کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں پھر ہے کہ ہماری آنکھ میں جانا تمہارے خواب رہتے ہیں ہماری آنکھ میں جانا تمہارے خواب رہتے ہیں ہسیم اعتاب رہتے ہیں تمہارے خواب سے تازہ تمہارے خواب سے تازہ ہماری رات رہتی ہے ہمارے لب پہ ابھر دم تمہاری بات رہتی ہے بات اچھے جو تم نے ہم سے کہی تھی وصل لمحوں میں کہ تم میری محبت ہو میری چاہت عبادت ہو میرے خوابوں کی جنت ہو فقط میری ضرورت ہو کہ تم میری محبت ہو میری خوابوں کی جنت ہو میری چاہت ہو میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ تم تو میری محبت ہو یقین ہم کو یقین ہم کو محبت کا دلا کر اب کہاں ہو تم بعض لمحے بہت عجیب ہوتے ہیں کہ کسی کے جانے کا جو ہوتا ہے احساس رہتا ہے تو پھر وہ احساس پھر احساسی رہتا ہے اچھے شازی ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہم نے استاد شاگردوں کے تعلق سے بات کی تو ایک تازہ کار شائرہ تھی شاید گزشتہ روز آپ نے ان کا پروگرام دیکھا ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے دو تجربات ہوئے پروگرام بزمشہری کرتے ہوئے کہ ایک شائرہ جو بہت عرصے قبل آئی تھی تو میں نے غلطی سے ان سے دریافت کر لیا کہ آپ اصلاح کن سے لیتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہیں ناگوار گزرا یہ بتانا اچھا وہ خیر بات ہو گئی تو گزشتہ کل جو پروگرام چلا تو ایک شائرہ تازہ کار شائرہ تھی اچھے شہر کہتی تھی اور میں نے کوئی سوال نہیں ان سے معلوم کیا انہوں نے خود یہ کہا کہ میرے استاد جو ہیں وہ لئیہ میں ہوتے ہیں محسن قازمی یا کوئی سا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ جو دم توڑتا جا رہا ہے تو وہ اپنے تین جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہیں تو ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ شاہرہوں یا شائرات ہوں جو شائری کی جانب آر ہیں وہ اپنے استادوں کا ذکر کرتے ہوئے پتہ نہیں کس خوف میں مفتلا ہوتے ہیں تو اس کا جواب میں آپ سے لوں گا آپ کی اجازت سے ایک وقفے پر جا رہے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو کو آغاز کریں گے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزمشاری ہمارے ساتھ موجود ہیں شازی عالم شازی جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں اپنا خوبصورت شیری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں شازی عالم شازی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حضیر ہو کر شازی عالم شازی سے کلام سماعت کریں گے ناظرین کرام ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حضیر ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزمشاری ہمارے ساتھ مہمان ہیں شازی عالم شازی جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت شیری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی اور خوبصورت گفتگو بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی ہم ایک بار پھر شازیہ عالم شازی سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ وہ کچھ اپنا شیری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں شازیہ کچھ مزید کلام کی درخواست ہیں ایک سناتی ہوں کہ دل اندر سے تنہا اچھا لگتا ہے دل اندر سے تنہا اچھا لگتا ہے جیسے خالی کمرہ اچھا لگتا ہے بات اگر کچھ ہے تو وہ احساس کی ہے ورنہ دل کب ٹوٹا اچھا لگتا ہے اور کہ گہنے پیار کے ہوں تو ان کے آگے پھر کس کو چاندی سونا اچھا لگتا ہے دل گلیوں میں یاد کی صورت صبح و شام آپ کا آنا جانا اچھا لگتا ہے جس دن سے دیکھا ہے میں نے دنیا کو دنیا کا ہر رشتہ اچھا لگتا ہے دنیا کا ہر رشتہ اچھا لگتا ہے اس کا سات میسر ہو تو شازی پھر سورج میں بھی جلنا اچھا لگتا ہے دل اندر سے تنہا اچھا لگتا ہے جیسے خالی کمرہ اچھا لگتا ہے بہت اچھی بات ہے اچھا شازی ہم نے یہ دیکھا کہ شہر میں جیسے عدبی تقریبات کا احتمام ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں بہت سے احباب اس میں برچڑ کا حصہ لیتے ہیں اور تقریبات کا احتمام کرتے ہیں لیکن جس جانب آپ نے نشان نہیں کی وہ تھا گروہ بندی عدبی گروہ بندی ایک وقت یہ تھا کہ شیر کو مزید بہتر انداز سے کہنے کے لیے گفتگوہ کرتی تھی اور گروپ بنا کرتے تھے تو لیکن وہ اس سطح کی گروپنگ نہیں ہوتی تھی کہ یار آپ نے اگر آپ کے گروپ میں برے شورا بھی ہیں تو آپ نے انہیں ترجی دی اور اپنی تقریب میں بلا لیا اور سامنے دوسرے گروپ میں کوئی اچھا شاعر بھی ہے تو آپ اسے نہیں بلا رہے تو یہ ایک عدبی بددیانتی نہیں کہلائے گی بلکل دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اگر وہ شخص پسند بھی نہیں ہے لیکن کلام اچھا کہتا ہے تو آپ بلائیں یہی چیزیں درجہ بندی اور گروپ بندی جو کر کے یہ نہیں ہونی چاہیے آپ بلائیں گے کل جو وہ آپ کے خلاف تو وہ آپ کا اپنا ہوگا تو اسی طرح اس فضاء کو ختم کرنا چاہیے اور تربیت کا عمل جاری رہنا چاہیے بار 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 کہنے یہ تربیت ہوتی ہے اس کو برا نہیں ماننا چاہیے بہت اچھی بار اور یہ چلنا چاہیے بہت اچھا ہے تو شہزی یہ بتائیے کہ اب ہم لوگ الحمدللہ ایک جدید دور میں سانس لے رہے ہیں پہلے کے وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب کی اشاعت ایک مشکل کام تھا پھر کتاب کاری تک پہچانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا اور بہت مشکلات پیش آتی تھی اب سوشل میڈیا اور دس طرح کی اپلیکیشن ہے پھر فیس بیوک اور پھر فلا تو اس کے اثرات شائری پر مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے دیکھیں پہلے کا جو ہمارا تھا وہ محول دوسرا تھا اب جو ہے سوشل میڈیا کا دور کہ اگر آپ کو اپنی کوئی بات پہچانی ہے تو سوشل میڈیا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اب آپ جیسے آپ نے بات کی کہ گوگل ہے کہ شیئر میں وزن ہو یا نہ ہو سہل منتنا میں ہو یا نہ ہو بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے وزن میں نہیں ہے صحیح ہے وہ لکھ کے اور ڈال رہے ہیں تو پڑھنے والا بھی پڑھتا اور درگزر کر دیتا ہے تو وہ اپنی پہچان کو کھو رہے ہیں اگر آپ ایک اچھا شیئر ڈالیں گے تو آپ کو خود دیکھیں کہ اس کا ریسپونس آپ کو کتنا اچھا ملتا ہے اسی وقت آپ کو لوگوں کی طرف سے جو اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے اگر آپ کی کوئی جان پیچان نہیں ہے پہلو تو پرنٹ میڈیا ہوتا تھا یہ ٹی وی وغیرہ مخصوص چینل تھے لیکن میڈیا میں آنے کے بعد جو سب شروع ہو گئے ہیں تو ایک اچھی چیز بھی ملیے لیکن پھر آپ اس کا غلط استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے اچھا کلام میاری کلام جو صحیح ہو وہ ڈالیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا لیکن یہ نہیں کہ بے سورہ آپ وہ کر کے اور لوگوں سے داد و تحسین یا ان کے جو مخصوص ان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو وہ پھر عدب کی خدمت نہیں کر رہے ہیں عدب کا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا شاید یہ میں مثال بہتر انداز سے پیش نہیں کر پا رہا ہے کہ آپ بنیادی طور یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو خود ساختہ شاعر ہیں خود کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاعر اپنے تہیں شاعر ہیں یعنی وہ مثال کے طور پر چلا تو رکشہ رہے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں پائلیٹ ہیں جہاں جہاں چلا رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں کہ پائلیٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تربیت 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 یہ مین چیز ہمارے گھر ہو آفس ہو یا آپ کے عدبی کچھ ہو ہمیں تربیت تو حاصل کرتے رہنی ہو تربیت کے بغر کچھ بھی نہیں ہو اچھا شازی یہ بتائیں کہ ایکیڈمیک کالفکیشن کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ شائری کے لیے کتنی ضروری ہے دیکھیں ایکیڈمیک کالفکیشن کو تو میں یہ ہی کہوں گی کہ جو ایڈوکیشن ہوتے ہیں ہماری سکسٹین پرسن ہمارے لیے ہوتی سکسٹین پرسن باقی جو ہمارے اپنے اندر کے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں تو ایڈوکیشن ماسٹر ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضرورت نہیں ہے وہ ضروری ہے لیکن آپ کا ایک کاروباری حضرات کو دیکھ لیں ایک آفیس میں کام کرنے والا ماسٹر پی ایجڈی ہوگا لیکن جو کاروبار کر رہا ہوگا ہم اٹھا چھاپے تو یہ چیز آپ اگر اس کے پیران میں رکھے ہم دیکھیں تو لیکن ضروری ہے کہ ایڈوکیشن بھی اور ساتھ میں آپ کی ذہانت بھی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایڈوکیشن ہے تو تب ہی آپ شیئر کہیں گے شیئر کہنے کے لیے کسی کا نہیں انسان کا درد ہوتا ہے انسان کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ چیز کام کرتا ہے لیکن ماسٹر ہے دیکھیں بینہ تعلیم کہ آپ صرف شیئر تو کہہ لیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت بڑے کینویس پہ شیئر کہنا چاہتے ہیں اللہ مالا آپ نے جتنا مطالعہ کیا ہوگا جتنا آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ اتنے ہی بڑے اشار کہیں گے آپ وہ رکھیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ بلکل آپ کی محواصل صوفید یہی بات ہے یہ میں نے دانشتہ آپ کی خدمت میں میں سوال یوں پیش کیا کہ ہزاروں لاکھوں احباب جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی شائری سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ نوجوان جو شائری کے جانب آ رہے ہیں تو وہ اتنی جلد بازی میں نہ ہیں بلکہ اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کریں کیونکہ اس تعلیم میں ہی ان کی تربیت ہے اور وہ تعلیم ہی انہیں بتائے گی کہ انسان کیا ہوتا ہے شائری پیٹ تو نہیں بڑھتی باپ وہ یہ جاتی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے اپنی لئے بھی اچھے شازی میں معافی چاہ رہا ہوں آپ نے حضرت مزاق کے جملہ کھا لیکن چونکہ شائری ہمارا مسئلہ ہے تو ہم اس کو کیچ کرتے ہیں تو کوئی آپ کو ڈنڈے بھی نہیں مار رہا کہ آپ شائری کریں اگر آپ کا مسئلہ فائننشلی ہے آپ کا مسئلہ روزی ہے آپ کی ترجیات میں نوکری ہے آپ کی ترجیات میں اسکیل ہیں گورنمنٹ کے کے سترہ اسکیل اٹھارہ اسکیل تو آپ کو کوئی گورنمنٹ یا کوئی عام آدمی ڈنڈے تھوڑی مار رہے کہ آپ شائری کریں آپ کی جو ترجیات دیکھیں ہماری تو ترجیات میں شائری ہے یعنی ہم اگر چاہیں کہ نہ کریں شائری تو ہمیں تب بھی کرنا ہے تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شائری سے ہمیں مفاد کیا ہیں ہمارے فوائد کیا ہیں شائری سے کرنے کے بعد ہمیں نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی تو یہ قطع ہے یہ تو ایک مسئلہ ہے اس سے آپ سلجھانے میں لگے رہتے ہیں اور یہ ہر انسان کو میں یہ جملہ مجھے شاید نہیں کہنا چاہیے ہر انسان کو شوق میں اتنا بڑا رزق نہیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے شائری آپ سے زندگی مانگتی ہے اور وہ لوگ جو شائری سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہی ہیں پھر شائری تو وہی کر سکتے ہیں جو ایک حساس زل رکھتے ہوں لوگوں سے محبت کرتے ہوں جو دوسرے کے درد کو سمجھ سکتے ہوں وہ ایک اندر کے اپنی جالے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ شائر جو ہوتا ہے بہت حساس ہوتا ہے اور وہ معاشرے کی باتوں سے روئیوں سے آپ نے دیکھا ایک عام شائر کسی بھی شائر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ تر انہی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو بہت سے مثالیں شائروں کے ہم نے پڑی بھی ہیں جو پچھلے گزرے بھی ہیں یا اب بھی ہیں کہ لوگ ان کو کس طرح تنس کے تیر برساتے ہیں وہ پچھلے ایک کونے میں ہو جاتے ہیں بلکل لیکن شدیہ آپ نے آپ سے بلکل آپ نے بجا فرمایا ہے لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ گزشتہ آپ اگر تین چار دہائیاں دیکھیں تو اس میں شہرہ جو ہیں اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اگر اچھے شائر ہیں اور آپ فائننشلی کمزور ہوں ایسا ممکن ہی نہیں ہے بہت کئی ایک آدھا کوئی ایسا آپ کو مل سکتا ہے کہ کوئی اچھا شائر ہو آپ یہ دیکھیں آپ ایک طویل فیرز گن سکتی ہیں یعنی آپ احمد ندیم قاسمی کو دیکھ لیں احمد فراز کو دیکھ لیں جان ایلیا کو دیکھ لیں آپ ہمایت علی صاحب کو دیکھ لیں آپ یہ جو جمیریو دینالی صاحب کو دیکھ لیں نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ جو ہے اور یہ سب فائننشلی سٹرونگ ہیں آپ سمجھیں ایسا نہیں ہے کہ شائری آپ کو کچھ نہیں دیتی سب سے پہلے تو شائری آپ کو عزت دے رہی ہے جو شاید آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں نہیں نہیں صحیح بات نہیں شائری جو آپ کو شائری وہ عزت آپ کو دے رہی ہے جو عزت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن آپ شائری کو اگر صرف اس سطح پر آگے کریں کہ اس کے بحافت پہ مجھے نوکری مل جائے گی اس پہ میرے کوئی تعلقات بن جائیں گے اس سے مجھے مشاعریں مل جائیں گے تو پھر آپ زندگی پر یہی کرتے رہیں گے پھر آپ بڑی شائری کی توقع نہیں رکھیں آپ کے سکیل پر ہے آپ کے ایڈوکیشن ہے پھر ہر جگہ تو وہی پوچھی جاتی ہے آپ کو پہیے پر بھی جائیں گے شائری کی بیس پر تو نہیں ہوگا تو شازیہ ناگوان نہ گزرے تو کچھ کلامہ تک دیجئے سناتی ہوں کہ گلا کوئی کوئی شکوا شکایت ہی نہیں کرتا گلا کوئی کوئی شکوا شکایت ہی نہیں کرتا مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا میں اس کی چاہا کا آخر کرو بھی تو یقین کیسے مجھے اپنا کوئی غم وہ انعیت ہی نہیں کرتا محبت کو عبادت کہہ تو دیتا ہے وہ دیوانہ محبت کو عبادت کہہ تو دیتا ہے وہ دیوانہ مگر کیا کیجئے جب خود عبادت ہی نہیں کرتا مگر کیا کیجئے جب وہ خود عبادت ہی نہیں کرتا یہ کیسا درد دل یہ کیسا درد دل میں اب ہمارے آبسا شازی ہمارے دل سے جو ایک پل کو ہجرت ہی نہیں کرتا ہمارے دل سے جو ایک پل کو ہجرت ہی نہیں کرتا بہت اچھے بہت اچھے شازیہ بہت بہت شکریہ کہ آپ آج بزم شاعری کا حصہ بنی آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی خوبصورت آپ نے اپنا شعری کلام ہماری سماعت اور آپ سے جو محبت کرتے ہیں آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں ان کی سماعتوں تک منتقل کیا اور ہم یہ چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ کو بزم شاعری میں زہمت دیں جی جی ضرور بلائیں مجھے بہت اچھا لگا بہت شکریہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری ہمارے ساتھ موجود تھیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ محترمہ شازی عالم شازی جو خوبصورت گفتگو فرمائی تھی خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزگان قیسر وجدی کو اجازت دیجئے آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ